نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑ ہے آپ کا اس کارکم میں سواقت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سنت سورداز جی کی جیون پرچے کے بارے میں اور ان کی پسیت درچناوں کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سنروت دیکھ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک رائٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجے میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں ت تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوٹ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نیندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈی دلی سلطنت ایسا مانا جاتا ہے جنوستان رنکتہ مردیوں ان کی جو ہے پانرہ سو اکسٹھ سے لے کے پانرہ سو چوراسی برج مغل سامراج پیتا کا نام رامداز سارسفت پیشہ ان کا تھا سنٹھ کوی اور سنگتکار تھے پرسیت رشنائے ان کی سور ساگر سور ساولی ساہت لہری نل دمیانتی بیاہہالو کوی سرداز جی کا جن اور ان کے پریوار کے بارے میں آپ کو سنگچھت میں بتا دیتا ہوں سرداز کا جن پرچر مہان کوی سرداز جی کا جن کب اور کس جگہ پر ہوا اس کے بارے میں پکتہ جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا جن چودہ سو اٹھتر سے لے کے چودہ سو تیراشی کے بیچ ہوا تھا اور ان کا جن میں ستھان برس تھا کئی لوگ کئی ساہتے کار کا یہ بھی ماننا ہے کہ سرداز جی کا جن رنکتہ نامک گاؤں میں ہوا تھا جو کمتھرو کے پاس ہے سرداز جی کے پیتا کا نام رامداز سارسوت تھا جبکہ ان کی ماتا کے بارے میں کسی بھی ترے کی جانکاری اپلبد نہیں ہے سرداز جی کا جیون پرچے یہ بتاتا ہے کہ سرداز جی جن پر سے اندھے تھے اور اندھے ہونے کے کاران ان کے ماتا پیتا نے گھر سے ان کو نکلنے نہیں دیا جب سرداز جی چھ سال کے تھے تبھی سے وہ اکیلے رہنے لگے مہان کبھی سرداز جی نے اپنے جیون میں کبھی بھی ویواہ نہیں کیا تھا اور یہ اوویواہیت تھے اس طرح سے سرداز جی کے بارے میں انہیں کو باتیں کہی جاتی ہے انہیں کو باتیں بری جاتی ہے کہ ان کا بھی مت ہے کہ وہ شادی کیے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں کیے ہیں تو سب کا الگ الگ مت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ولوہ چار سے ان کے ملاقات ایک بار سرداز جی بھرندہ ون گئے ہوئے تھے تبھی اسی دوران ان کے ملاقات ولوہ چار سے ہوئی ولوہ چار کو سرداز جی بہت اچھے لگے اور انہوں نے سرداز جی کو اپنا شش بنا لیا ولوہ چار کا شش بننے کے بعد سرداز جی پوری طرح سے بھگوان کی بھکتی میں لین ہو گئے اور اپنے گروہ کے ساتھ مل کر سری کرشن کی بھکتی کرنے لگے اپنے گروہ ولوہ چار کے ساتھ مل کر سرداز جی دن رات بھگوان سری کرشن کی بھکتی کرتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ سرداز جی کرشن جی کی بھکتی میں اتنا ہو گئے تھے کہ انہیں کسی اور چیز کا دھیان ہی نہیں رہا سرداز جی نے جو ایسی بہت ساری پرسلیت گھٹنا ہے جو بتاتی ہے کہ سرداز جی بھگوان کرشن جی میں کتنا لین تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سرداز جی بھگوان کرشن جی کے نام میں اتنے لین ہو جاتے تھے ہو گئے تھے کہ وہ کوئے میں گر گئے جس کے بعد بھگوان سری کرشن جی نے ان کی جان بچائی اتنا ہی نہیں سرداز جی نے سرداز کی جان بچانے کے بعد سرداز کی آنکھوں کی روشنی بھی صحیح کر دی تھی جس کے جلتے سرداز جی سرکرشن کے درشن کر پائے وہیں سری کرشن جی نے اپنے درشن دیئے سرداز جی کو سرداز نے بھگوان کرشن سے کہا کہ آپ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیں میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے اب میں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا جس کے بعد سری کرشن جی نے سرداز کی آنکھوں کی روشنی واپس لے لی وہیں کرشن جی کے سرداز کی جان بچانے کے بعد جب کرشن جی کی پتنی رکمنی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سرداز کی جان کیوں بچائی تب کرشن جی نے اپنے پتنی سے کہا سرداز ان کے سچے بھکت ہے اور اپنے بھکتوں کی رکشہ ہمیشہ کرنی چاہیے سرداز جی کی برتیوں سرداز جی نے اپنے پورے جیون کال میں کیول سری کرشن جی کی بھکتی کی اور انہوں نے جو بھی رچنائیں لکھی ان میں کیول سری کرشن کا ہی ذکر تھا سرداز نے اپنے جیون کے انتیم سانس تک یعنی کی پندہ سو ایک سٹ سے لے کے پندہ سو چورا سی کے بیچ ایسے مرتیوں کا ان کا مانا جاتا ہے اسی سوے ان کا نیدھن ہوا ہوگا اور نیدھن جو ہے برج میں ہوا تھا پرسیدھ رشنائیں کون کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سول ساگر ایک پہلی سول ساگر ہے دوسری ہے سول ساولی تیسری ہے سہت لہری چوتھا ہے نل دمینتی اور پانچوہ ہے بیا حلو کون کون سے پرسیدھ جو ہے بھجن ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں پہلا ہے رے من کرشنا نام کہیں لیجے دوسرا ہے میرا من ارندھ کہاں سکھ پاتے تیسرا ہے درشن دو گھنشام نات موری اکھیاں پی اچھرے جو اب اکثر بچے لوگ پراتنا میں گاتے ہیں چوتھا ہے مہیاں موری میں نہیں ماخن کھائیو بڑے پسلیت ہیں یہ سب پانچوہ ہے سب سے اچھی پریم سگائی چھٹوہ ہے اکھیاں ہری درشن کی پیاسی چاتوہ ہے مدھو میرے آگون چھت نہ دھرو تو ایسے بہت سارے انہوں نے جو ہے بھجن لکھے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے قریب ایک لاکھ سے لیکے سوہ لاکھ تک جو ہے انہوں نے اپنے انہوں نے جو دوہے لکھے ہوئے ہیں تو جو ہے ابھی اس وقت جو ہے صرف ان کے پاس قریب جو ہے آٹھ ہزار دوہے ہی جو ہے پرامانت طور پر ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے تو دوستوں ایسے تو سورداز جی کے بارے میں جتنا بھی کہوں اتنا کم ہے دوستوں سورداز کو ہندی شاہیت کا سورج کہا جاتا ہے وہ اپنی کرتی سورس آگار کے لیے پرشد ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی اس کرتی میں لگ بھاک ایک لاکھ گیت ہے جن میں سے آج تک کہوں نے آٹھ ہزاری بچے ہیں ان میں ان گیتوں میں کرشن کے بچپن اور ان کی لیلا کا ورنن کیا گیا ہے سورداز جی کرشن بھکتی کے ساتھ ہی اپنے پرشد کوئی سورس آگار کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں سورس آگار کے ساتھ انہوں نے سور سار ولی اور ساہیت لہری کی بھی رشنہ کیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں سورداز جی کی مدھور کا وطائے بھکتی گیت لوگوں کو بھگوان کی طرح کی طرف آکرشت کرتی تھی دل دلے ان کی اکھیاتی بڑھتی گئی مغر شاشک اکبر پندہ سو بیالے سے لے کے سولہ سو پانچ بھی انہیں درشک بنا گئے سورداز نے اپنے جیون کے انتیم ورش کو برج میں بتایا اور بھجن گانے کے بعد جو انہیں مل جاتا تھا ان سے وہ گجارہ کرتے تھے اس کی سن پندہ سو چوراسی میں جو سورداز جی کی مرتی ہو گئی سورداز جی کو اللہ واشار کے آٹھ شیشوں میں پرموک اس تھان پرابت ہے ان کی مرتیوسن پندہ سو تیراسی میں پارسولی نامک اس تھان پر ہوا کہا جاتا ہے کہ سورداز نے سوہ لاکھ پدوں کی رچنا کی ان کے سبھی پد راگنی پر آدھارت ہے سورداز دوارہ رشیت کل پانچ رنت اپلبد ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مدن موحن جی ہاں مدن موحن ایک سندر نویوک تھا تتہ ہر روج سروور کے کنارے جا کر بیٹھتا تتہ گیت لکھتا رہتا تھا ایک دن ایسا کوتک ہوا جس نے اس کے من کو مہ لیا وہ کوتک یہ تھا کہ سروور کے کنارے ایک سندر نویوک تھی گلاب کی پگتیوں جیسی اس کا تن تتہ پتیاں دھوتی باندھ کر وہ سروور پر کپڑے دھو رہی تھی اسی سمیں مدن موحن کا دھیان اس کی طرف چلا گیا جیسے کی آخو کا کرم ہوتا ہے سندر وستوں کو دیکھنا سندرتا ہر ایک کو آکرشت کرتی ہے سورداز گیت گانے لگا اور اتنی خیاتی ہو گئی کہ ڈلی کے بادشاہ کے پاس بھی ان کی شبہ جا پہنچ ہوئی اپنے احل کارو دوارہ بادشاہ نے سورداز کو اپنے دربار میں بلا لیا اس کے گیت سن کر وہ بہت خوش ہوئے سورداز کو ایک قضبے کا حاکم بنا دیا اس پر عشاء کرنے والوں نے بادشاہ کے پاس شگلی کری پھر اسے بلا لیا گیا اور جیل میں نظر بند کر دیا گیا سورداز جیل میں رہتے تھے اس نے جب جیل کے دروگا سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا تمرا یہ سن کر سورداز بہت حیران ہو گئے کبھی کا خیال کے وڑان میں سوچ تیمر میری آنکھیں نہیں میرا جیون تیمر یعنی اندھر اندھیرہ بندی خان تیمر یعنی اندھیرہ تثہ رکچہ بھی تیمر یعنی اندھیرہ اس نے ایک گیت کی بھی رشنہ کی تثہ اس گیت کو بار بار گانے لگے وہاں گیت جب بادشاہ نے سنا تو خوش ہوئے اور خوش ہو کر سورداز کو آجات کر دیا تثہ سورداز دلی جیل سے نکل کر مدھرا کی طرف چلے گئے راستے میں کوئے میں گر گئے اس میں بھگوان سری کشنو نے انہیں بچا لیا ایسا میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح میں سے وہ مدھرا برندہ وان پہنچ گئے وہاں بھگوان کشنو کے یش گانے لگے تو یہ ہے الگ الگ بدوانوں کا الگ الگ آہیتہ کاروں کا جو ہے مت ہے تو امید کرتا ہوں دوستہ آپ کو جانکاری جو دیئے وہ ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسی کی ساتھ اپنے دوست پردی کوار باغڑے کو